موسیقی بلوچستان حکومت کے تو وہاں پر بہت ساری ایک ایسے بلوچستان میں سیاستان جو ان کو نہ پسند کرتے تھے یا ان پر اعتراض رکھتے تھے اور بلکل آج وہی ہوا کہ اختر منگل صاحب نے حیرانگی کا اظہار کیا نوازشیف صاحب کو اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم پر جو گزری ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا ابھی اختر منگل صاحب کے تحفظات سامنے آئے ہیں شاید آنے والے دنوں میں بلوچستان سے کچھ اور مختلف پارٹیاں ہیں مختلف ایفیلیشنز ہیں جو کہ اس نام پر اپنا اعتراض اٹھا سکتی ہیں بارہ کل گارڈ آف آنر دیا جائے گا شہباز شریف صاحب کو کل ہی کاکر صاحب انماراللہ کاکر صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیں گے اور پھر ایک سوال جو انتہائی عام ہے وہ یہ کہ عام انتخابات کب منقد ہوں گے کتنی تاخیر اس میں متوقع ہے یا بروقت انتخابات ہوں گے اس پر بھی کل سے ہی بات چیت پہلے سے ہو رہی ہے لیکن ان کا نام سامنے آنے پر زیادہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کیا ہے یہ کیسا نام ہے جو وقت پر انتخابات کرائیں گے یا انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں گے لیکن ایک اور جو خبر اس وقت آ رہی ہے وہ یہ کہ نواز شیف صاحب نے پھل آخر حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں سپٹیمبر کا پہلے سے کہا گیا تھا اور اب زیادہ وقت دور نہیں ہے اور پھر وہ اسلامباد میں لینڈ کریں گے اور ایک کافلے کی شکل میں اسلامباد سے وہ لہور جائیں گے اور وہ جہاں سے انہوں نے اپنا ایک سفر چھوڑا تھا جب ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر نکلے تھے وزیراعظم ہاؤس سے اس کی کانٹینیوشن میں وہ تمام تر چیزوں کو لے کر اب دوبارہ سے چلیں گے اب جب یہ حکومت جا رہی ہے نگران سیٹ اپ سب طرف آ رہا ہے نواز شیف صاحب کی واپسی دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ کیا بنتا ہے اور معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں میں چاہوں گا اسی پر آج کے پروگرام میں ہم درہ تفصیل سے بات کریں گے اس پارٹس پرنٹس کا ترازف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوئن کر رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں سینئر انیلسٹ ہیں ذلفکار رات صاحب ہمارے صاحب پروگرام میں موجود ہیں آپ بھی سینئر جنرلسٹ ہیں بریلوی صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے میں اگر غلط نہیں ہوں تو میرے خیال سے ابھی پروگرام میں جوئن کرنے سے پہلے آپ کی بلوچستان میں ہی بات ہو رہی تھی جو میں نے تھوڑا سا سنا کیا وہاں سے کیا خبریں سر مل رہی ہیں اور کتنے لوگ وہاں خوش ہیں کہ بلوچستان سے وزیراعظم نگران وزیراعظم آئے اور کتنے تحفظات آ رہے ہیں میں بھی کوئیٹا میں اپنے سینئر جنرلسٹوں سے کچھ پولٹیشن سے گھتو کر رہا تھا ایک تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ سرپرائز ہے نام جیسا کہ سمرو کہہ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں سرپرائز لیکن ایک میرے بڑے سینئر جنرلسٹ کہہ رہے تھے کہ اس پر کافی اٹھ سے کام ہو رہا تھا ان کے لئے سرپرائز نہیں ہے تا مجھ سے بھی دعا اہم یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ پہلے پارٹیوں کی سینئر کمیٹیاں ہوتی تھی ان میں بیٹنگ چھوٹی تھی ان میں نام ڈسکرس ہوکے تھے اب تو یہ ہوتا ہے کہ اشائیہ ہوتا ہے راب کو اور اشائیہ مکتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم سارے اختیارات یعنی یا جزرداری صاحب کو یا شہباد صاحب کو یا مولانا کو دیتے ہیں وہ تیہ کریں گے ایسے ہی ہوا نا یہ تمام پارٹیوں نے وہ میں جاروں جنگوں کو اتھا کر رہے ہیں اب ہوا یہ کہ کچھ مزاق میں کہا جا رہا تھا لیکن میرے خانے وہ مزاق نہیں تھا کہ راجہ ریاض صاحب اچانک اتنے اہم ہو گئے اور جس کو آپ نے اور میں نے بڑا انجوائی کیا ہوگا کہ 48 گھنٹے تک وہ اتنے مصروف تھے کہ شہباد شریف صاحب کے لئے انہوں نے کوئی ٹائم نہیں تھا کہتا ہے عجیم ہنگل کو ملقات ہوگی اور پتھ کو ہوگی اور جناب جمعیرات کو ہوگی راجہ ریاض صاحب بڑے مطبوب ہیں اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے جیب سے ایک لفافہ نکالا وہ نوٹیفیکیشن تھا شہباد صاحب مجھے نہیں پتا کتنا سپرائر ہوگا انہوں نے دسکت کیے اور باہر نکل کر پھر راجہ ریاضی صاحب نے اعلان کیا کہ یہ ہمارے پرائیمیس رہوں گے میں بہت زیادہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ غالماً ہو سکتا ہے ذاتی طور پر شہباد شریف لیکن پی ڈی ایم کی کسی پارٹی پرٹیکلرلی پیپس پارٹی کو اس کا نام کا بلکل قطعی علم نہیں تھا پرشی شاہ صاحب نے اس کا اظہار بھی کر دیا لیکن ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا خود انہوں نے جہاں میں نے کہا کہ جب وہاں لے گئے ناموں کو جو بھی اپنے کرتے رہے ہمیں پتا تھا کہ نام کہاں سے آئے گا کیوں انہیں ایکسپٹیویل کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا جو جس طرح سے غصہ صاحب کی شادت کے بعد آپ نے دیکھا پی این اے کا رول ختم ہو گیا تھا عمران خان صاحب کے ایرینر سے نکلنے کے بعد جیل میں جانے کے بعد پاپنڈی لگنے کے بعد اب ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی تھی ان کی ضرورت نہیں ہے ان کی تو جن لوگوں نے اتنی محنت کی ہے ایک منظرنامہ بنایا اتنی محنت سے تو وہ آگے جو بسار پر شاہی ہے مستقبل کا بہت مستقبل میں دیکھیں گے اور آگے یہ بھی دیکھئے آج ہی شہباز شریف کا اور ہماری بیس پارٹی کو یاد آیا کہ آپ جل سے جل الیکشن کرا دینے چاہیے بھئی آپی نے سی 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 میں مفادات کی کانسل نے پاس کرایا کیپنٹ نے پاس کرایا کہ نئی مرد شماری ہوگی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی چھے مہینے لگیں گے الیکشن کی کیا جلدی ہے جو کچھ کرا وہ سب اس کے گلے پڑے گا ٹھیک ہے بریلوی صاحب میں ایک چیز آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا اس پر روشنی ڈالنے ابھی جو آپ نے پوری بات کی اس سے ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید یہ مجبوری میں انہوں نے نام ایکسپٹ کیا یہ ان کی اپنی چوائس نہیں تھی لیکن ایک بڑی کنفرم سورس سے یہاں پر جو خبر ہے ایک تو ماضی میں افیلیشن انواراللہ کاکر صاحب کی نون لی کے ساتھ رہی ہے اور انہوں نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے بلکل مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی ہے اور he was about to join پاکستان مسلمی نواز تو پھر تو یہ نام قابل قبول ہونا چاہیے پی ایم ایل این کو اور پھر جب زرداری صاحب نے باپ بنائی تھی یا اس کے پیچھے ان کا ایک فیکٹر تھا تو پھر زرداری صاحب کو بھی قابل قبول ہونا چاہیے ایک دلیل تو یہ بھی دی جا رہی ہے اس سارے معاملے پر دیکھیں ایک تو مریم نواز صاحب سے مریم نواز صاحبہ سے جو ملاقات کی تھی جام کمال صاحب کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے دیگ پہ جا رہے ہیں اور یہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آرکیٹیکٹ ہیں اور انہوں نے ملاقات وہاں پہ کی بھی تھی اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ باپ مندیگ پہ جائے گی ادھر پیپس پارٹی بھی یہ کوشش کر رہی تھی اور بڑی تیزی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ڈاکٹر مالک اور اختر مہنگل تک کے حلقے میں باہو الیکشن جیت گئے بہت غیر اڈسٹر کونسل کا اور ایک رفتار تھی سرداروں کی جو ایک کے کر کے پیل پارٹی جوائن کر رہے تھے لیکن جب یہ اب یہ پروسیزی چلدا تھا لیکن آپ نے دیکھا جس طرح سنجرانی صاحب نکل کے آئے تھے باپوں کے باپ نے یہ نام رکھا ہوا تھا اب آپ بتائیے انہیں کیا ضرورت تھی یا ہے کہ وہ نون لیگ کے پاس جائیں یا پیل پارٹی کے پاس جائیں جبکہ وہ خود جو ہے سیاست کے صرف کوئیٹا کے نہیں اسلام آباد کے بھی اب ما شاء اللہ دونوں حضرات سنجرانی اور یہ باپ بن گئے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے بنے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے بارے میں ذاتی طور پر سیاستی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا ایک سکون ہوا ہے سوائے افتر مہنگل تھا مشتہل ہوئے اور وہ بھی اس لئے میں نے سنا کہ ایک میڈل کلاس کے ایک آدمی کو حکم کر دیا گیا بھئی بلوچستان سے کرنا تھا کوئی سردار نہ وہاں بھی یہ کوئی ہوتا شاید ان کا شعال اتنا نہ ہوتا تو ان کا مجھے ٹرائبل زیادہ لگتا ہے سیاست سے زیادہ اور وہ ہے بھی روایتی طور پر اتنا کیا بھی لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گیم پلینر نے بڑی خورتی سے اس کا اسکرپ لکھا اسکرپ لکھنے کی تمام نوک پلنگ درست کر کے پوٹ پوٹ کر کے پیش کر دیا اور اب اسی کے مطابق متقبل کا سیاستی نامہ بنے گا بچھے گا اور میں خالی ہو عمل دلوانی بڑی تفصیل سے آپ نے سارے معاملے پر اپنا انیلیسز دے دیا میں ذرا ظلفکار رات صاحب کو شامل گفتو کرلوں ظلفکار صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ کل سے بڑی باتیت اس پر ہو رہی ہے لیکن اگر میں یہ کہوں ایک اخترپنگل صاحب کی بات ہے آج جو ایک ہائلائٹ بنی ہے کوئی ایسا بڑا ریاکشن کوئی ایسی بڑی مایوسی یا ہوتا ہے بڑی لیڈرشپ نہیں بیان دے رہی تو باقی لیڈرشپ ہی کہہ دے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھات ہو گیا یا ہماری شکست ہو گئی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی سو مچ سو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بھی ملا جو لرد عمل اس سارے معاملے پر سامنے آیا انہوں نے بھی کوئی بہت بڑا اتراز نہیں اٹھایا کیسے دیکھتے ہیں آپ استقروری کو اور اس کے اثرات کو ارسلان بھائی پچھلے دو تین ہفتوں سے اس پہ نیوزیشن چل رہی تھی گفتگو چل رہی تھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑے اچھے انداز پہ پیپرز پارٹی کی لیڈرشپ کو پیڈی ایم کی لیڈرشپ کو نون لیگ کی لیڈرشپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اپنے کینیڈیٹ پہ اس لیے زد نہ کریں کیونکہ یہ جو تین مہینے کا چار مہینے کا چھے مہینے کا یا لمبا عرصہ جو بھی ہوگا جس کو ہم کیا ٹیکر سیٹ اپ کہہ رہے ہیں نگران سیٹ اپ کہہ رہے ہیں اور اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پاورفل ہوگا اور اس کے پاس بڑے ایک دہرات ہیں ان کا ایک اس پہ بڑا واضح محقف تھا انہوں نے نوازشی صاحب کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس کے دوران کچھ ایسے فیصلے ہوں گے جو ناپسندیدہ فیصلے کہہ جا سکتے ہیں جو پوشکل فیصلے کہہ جا سکتے ہیں اور پچھلے چھتر چھتر سال سیاستدان وہ فیصلے نہیں کر سکے تو اب شاید وہ وقت آگیا ہے کہ ان اس نگران سیٹ اپ کے دوران وہ فیصلے ہوں گے اور اگر آپ بزد ہیں کہ ساگڈار صاحب کو ہونا چاہیے رمدے صاحب کو ہونا چاہیے یا پیپس پارٹی بزد ہے کہ ان کے کینیڈیٹ جلانی برادران میں سے کوئی ہونے چاہیے یا نوازشی صاحب آخری وقت کرنے رہے کہ فوادس انفواد کو ہونا چاہیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنرشپ بھی لینا پڑے گی جو کچھ اس دوران میں ہوگا غیر سیاسی اور غیر مطبول اور مشکل فیصلے ہوں گے تو اس کی آنرشپ کوئی سیاسی پارٹی لینے کی رزق نہیں لے سکتی لیکن یہ ایک بڑی زبردست لوجک تھی اس کے باوجود نوازشی صاحب آخری وقت تک کرے رہے اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس کینیڈیٹس سے اگری نہیں کیا پھر جس طرح بریڈری صاحب فرما رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر کی جیب میں ایک چٹ ڈال دی گئی اور وہ جا کے انہوں نے بسیکلی تو سمری تھی جس کے اوپر دستقات کرنے تھے اور وہ جا کے انہوں نے شباز شیخ صاحب کے سانے رکھا تو وہاں بھی بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے کچھ ٹائم لیا کہ جی میں لندر بات کرلوں بائی جان سے آپ بات کرلیں لیکن آگے سے جن سے کوئی بات نہیں ہوگی تھوڑا سا ٹائم ہے آپ مرمانی کریں اس پہ دستقات فرمائیں اور اس کو آگے بیچیں تو بڑے بوجل دل کے ساتھ انہوں نے اس پہ دستقات فرمائے اور دستقات کرنے کے بعد پورے ملک کے اندر ایک خاموشی کی قیفیت رہی کچھ گھنٹے اور جید شیخ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی لیکن اس کے بعد اچانک ساری پارٹیز کی اس پہ گفتگو شروع ہونا شروع ہو گئی پریسل لیزے آنا شروع ہو گئی سراج الحق صاحب نے بھی کہا کہ کمال آدمی ہیں فیصل کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ اتنے دیمے مزاج کی اور اتنے زبردست آدمی ہیں پھر پی ٹی آئی کی اپنا شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ کمال آدمی ہیں یہ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے تو ساری پارٹیز نے آلموسٹ ان کو اوکے کیا اور سب کی سٹیٹمنٹ اس پہ آگئی میرا کیاہل ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کی گروت میں آپ بھی سمجھتے ہیں بریلوی بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے کہاں سے ہو رہی ہیں لیکن میرا لکتہ نظر ذرفکار بھی اس کو دیکھنے کا بلکل لیدہ تھا میں نے اس کو بڑا پوزٹیو لیا سلسلہ جاری ایک بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آگر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے مجاہد بریلوی صاحب اب آپ سے جو چیز جاننا چاہوں گا سر وہ یہ ہے کوئی حتمی طور پر یہاں پر کچھ نہیں کہہ سکتا ویسے تو یہ سوال ہی نہیں میرا بنتا کیونکہ آئین چیزوں کو واضح کرتا ہے تو پھر تو یہ کہ وقت پر الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ ہم اس طرح کی غیر ضروری بیعث میں پڑے رہتے ہیں لیکن ملک کے حالات اس طرح کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا پرولانگ کر سکتا ہے یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرے گا پاکستان ایک یہاں کی سیویل ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میں خالق اس ریجن کی سکتے سٹرونگ ہے یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے خاص طور پر آپ کی جو ملٹری ہے وہ سب کو آپ کو علم ہے اس پورے ریجن میں اور یہ جو فیصلے چاہے کتنا ہی کمزور آر بی جی وہ پھر سوچ سمجھ کے ایک پلیننگ کر کے کرتے ہیں امران خان صاحب کی جو رفتاری ہوئی ناہل قرار دیا گیا وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور غیر متوقع طور پر وہ خوشلوپی سے معاملہ انہوں نے حل کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آپ اور کیجئے کہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بلوں کی بھرمار اور لائن ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ڈائریکٹ سینٹ میں بل آنے لگتے ہیں وہ پڑھنے کو بھی نہیں دیے جاتے یہ شور مچاتے رہتے ہیں آسو باہتے رہتے ہیں میرے دو زرہ زرہ پانی اور کیسے کہتے بل ایک بل جو آپ یقین انجوائے کریں گے کہ ایک صدی پہلے انگریزوں نے اوپیشنٹ سیکرٹ ایک انتیس سو تیس میں پاس کیا تھا وہ سو سال تک بل پڑھا رہا چتہ سال پڑھا رہا وہ بل بھی پاس کرا لیا انہوں نے وہ والا جو بل ہے جت میں وارنٹ کی ضرورت تیسی ایجنٹیوں نے پوچھیں گے چلیں وہ تو کمیٹی کہنے مسئل دیے کہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ دو دن میں تریپن پل پتہ نہیں ستاونہ آرڈننٹس اتنے سب کچھ ان سے ایک ہفتے میں کرا دیے اور اتبار کے دن پیورٹ شبہ رات ایسا لگ رہا ہے تاران صاحب اور یہ کام پہ لگے تھے کہ جلدی کر لو ایک تو یہ ان سے کام کرا لیا بڑی مشروع بھی کہ تمام بل آئندہ کے لیے بھی کرا لیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگران کو بھی مدید انتہار دے لیے ایک امپورٹنٹ اینڈنگ پارڈ اور تھا اچانک کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو دن پہلے جب صدر آلیف علیوی صاحب نے یہ کہا کہ شہباز صاحب فرائمیٹر صاحب آپ ارطالیس گھنٹے میں یہ فیصلہ کر دیں تو انہوں نے کسی پٹوالی سے تو نہیں پوچھا ہوگا نا بغیر اگر ڈسکس کیے انہوں نے یقیناً ایک ہائی ایتھارٹی دیسکرٹس شہباز شریف سے کہا ہوگا کہ آپ کلتر نام دے دیں اس پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے جاؤں میں کہا کہ صدر ممغدر صاحب پہلے آپ آئین تو پڑھ لیں میں آٹھ دن تک اور رہ سکتا ہوں جی بالکل ایسی بات ہے نا یہ بات کر رہا ہوں یہ کیا ہوگیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی ہمارے رانہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ راجہ ریاض صاحب آئے اور چھوٹے بھائی کو جس طریقے تھے عمران خان صاحب سے رات کے بارہ بجردانی لیا گیا تھا انہوں نے بھی دردار فون ہون کرنے کی کوشش کی تھی اور بچارہ قاسم چوری بیٹھا رہا ہے کچھ دیر اور بیٹھا رہا ہے ان کے ساتھ بالکل ہی ایسا ہوا ہے اسکرپٹیڈ ہے جو میں کہہ رہا ہوں صدر عارف علوی صاحب نے بقاعدہ جب ان کو کہا کہ آپ کل شام تک ارتالیس گھنٹے آپ کے پاس ہیں اس ارتالیس گھنٹے میں راجہ ریاض کا پہنچنا ان کا دسکت کرنا اس سے پہلے تمام بلو اور کے ذریعے سینٹ اور قومی اسمبلی سے عوامی حقوق انسانی حقوق آئینی حقوق کر دینا پھر آپ بہت بھی دو دولپنٹ دیکھ لیں یہ دیکھئے ابھی بارہ گھنٹے نہیں ہوتے ہیں کہ کے پی کے تمام منسٹروں کو چائے بلا گئے جاتا ہے چھٹی کلپے مت آئیے بارہ گھنٹے بعد ہمارے چیم جیسٹ آکے کہتے ہیں جناب آپ کا وہ جو بل آپ نے پاس کیا تھا نائلی والا وہ بھی نہیں کرا یہ اچانک ہو گیا ہوگا آپ نے خیال وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سویل ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو اسٹیٹ جلا رہی ہے وہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے جو اصل میں حکمنا ہیں اور ان کو ان کی طاقت کا بھی پتا ہے ان کے ردعمل کا بھی پتا تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے تمام اپنے جو ہے ان کے پیروں میں رکھ دیئے تھے تو پھر اب اس کے پاس ان کے پاس تو کچھ پچھا ہی نہیں بریلوی صاحب جو پھر میرے سوال کی طرف واپس جاتے ہوئے جو میں نے آپ سے بات پوچھی تھی تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ پر لانگ کرے گا کچھ نہ کچھ تو کرے گا کچھ عرصہ تو آگے بڑھ جائے گا یہ یہ کیر ٹیکر اگر میرا یہ خیال ہے چھے مہینے تو کہہ رہے ہیں ایک ہچ کہہ رہے ہیں شاید یہ جناب وہ کیونکہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن آتے ہیں اس لیے وہ چاروں اسمبلیاں ضروری ہیں صدر اکے کو انتخاب کرنے کیلئے ہوتا ہے اس لیے اٹھائیت پرولی تک انہیں ہر سوال تک رہانے پڑھیں گے پاکستان میں کیا مشکل ہوتا ہے ایک آرڈننس آنا ایک نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت سے رہتا ہے نا ہماری 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 جی جی بالکل معاشر قرآن سے یہ جو آپ کے پی وغیرہ میں ہو رہا ہے اور نظریہ ضرورت ایسی چیز ہے آپ کو شاید بیاد نہ ہو آپ ہوتو آنمیس سیونٹیز اور ایٹیز میں جسے دورا پٹیل جیسے بھائے کے جج نے ریولک کے نظریہ ضرورت پر ضرورت کر دیئے کہ بھائی کیا فرم پڑھتا ہے نوے دن میں نہیں کانے کعبہ بے گادہ تین سال الیکشن نہیں ہوں گے مشرف صاحب سے چھ مہینے لگے تھے انہوں نے کہا تین سال الیکشن نہیں ہوں گے آپ کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ایسا سر بلکل یہ آپ دوست فرما رہے ہیں اور یہ ملک کی تاریخ ہے ایسے ہی ہوتا چلا ہے لیکن ہم امید تو کر سکتے ہیں کہ وقت پر ہو جائیں زلفکار رات صاحب امید تو کر سکتے ہیں بہت یہ ریالٹیز ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور یہ بڑا میں نے پہلے ہی کہا ٹیسٹنگ ٹائمز ہوں گے دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف بڑھتے ہیں زلفکار رات صاحب میں کل سے ایک بات جو پوچھ بھی رہا تھا ماہر قانون جو تھے ان سے بھی میں نے پوچھی کہ بڑا آئین پاکستان کا واضح ہے کہ غیر جانب دار شخص کو ملک کا نگران وزیراعظم ہونا چاہیے یہ کاکر صاحب ایک سینیٹر بھی ہیں سٹنگ سینیٹر ہیں اور ایک پارٹی کے ٹکٹ پر وہ سینیٹ میں بھی آئے ہوں گے ایک پارٹی کے میمبر ہونے کے ناتے تو ابھی ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے جو ابھی تک میرے تک پہنچ رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا اور مجھے یہی تھا کہ کل کو کوئی معاملہ بھی عدالت میں نہ لے جائے کوئی درخواست نہ صبح کوئی منڈے والے دن چھٹی اگر ہوگی تو ٹیوزڈے کوئی نہ کوئی دائر کرتے تو وہ بھی پھر ایک معاملہ لٹکا رہے گا لیکن اب ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے دونوں رکنیت اپنی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ تو پھر خیال سے ایک بہتر پوزیٹیو موو ہے اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں اور پھر اس مووو سے جو ریلوی صاحب نے ابھی پورا کا پورا پلوٹ بڑیٹ اپ کیا اس کو مزید تقویت ملتی ہے کہ معاملات کچھ لمبے جو دیکھیں انوار اللہ کاکر صاحب آپ کے بھی دوست ہیں ہمارے بھی بھائیں ہیں دوست ہیں پرانے وہ ایک سمجھدار آسمی ہے دونے انسان ہیں معاملات کو سمجھتے ہیں پاکستان کا جو جنون ایک مسئلہ ہے جو نیریٹیف ہے اُس ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو بڑے خوبصورتی سے وہ بیان کرنے کا ایک مہارت بھی رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لا پوائنٹ کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر بنگے جو ان کو اڈوائز کیا جا رہا ہے یہ درست اڈوائز کیا جا رہا ہے لیکن جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا آگے چلے گا ایک تو آپ کی مرد و شماری ظاہر اپروو ہوئی تو ڈی لیمٹیشن کا ابھی پروسس چلے گا اس پہ بھی کافی ٹائم لگ جائے گا ویسے ہی اس کے علاوہ کچھ اور ایشیوز ایسے ہیں جو اجنڈا میرے نالج میں ہے جو اس کے ٹیکر گورنمنٹ کے دوران پورا کیا جانا ہے اس میں ویسے ہی کافی ٹائم مجھے لگتا ہے کہ اس کے رکوائر ہے کافی ٹائم چاہیے ہوگا اس میں دوسری بات جو ہو رہی تھی شباہ شریف صاحب کی شباہ شریف صاحب نے یہاں تک خواہش کا اظہار کیا کہ چودہ اگست کا جو تقریب ہے میں ایزے پرائم منسٹر اس کو ٹینڈ کرنا چاہتا ہوں تو ان کو کہا گیا کہ آپ مربانی کریں چودہ اگست کا جو جنڈا وہ کرنا ہے وہ ہم خود ہی کر لیں اتنی زمانداری جو ہے نا آپ نے پہلے کافی جنڈے اٹھا لیے اور کافی افتتائی فرما لیے تو آپ مربانی کریں اس کو فوری کریں جو گارڈ آف آنر ہے وہ تو چودہ تاریخ کو لینے کی بات اپنی منوائی لی نا آج کی تقریب موخر ہو گئی رات خطاب کرنے کے چانسز ہیں اور جا وہ چودہ اگست کوئی رہے ہوں گے پاکستان کے چھتر وی یومی اظہار کیا جا رہے ہوں گے لیکن چودہ اگست کو پرائم منسٹر کوئی اور روح کا ظاہر ہے تو وہ اپنا کاکر صاحب ہو گئے خیر جہاں تک معاملہ ہے کہ اس سیٹ اپ کے آگے جانے کا تو اس کے خاصے چانسز ہیں قانون آئین کے اندر گنجائش پہلے بھی پیدا کی جاتی رہی ہے آپ بھی ہو جائے کی دو تھی چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو فیصلہ ریو ججمنٹ کا آ گیا اور وہ نون لیگ کا جو رییکشن تھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے ایک مہینہ پہلے ایک فیصلہ کیا کہ آئندہ الیکشن جو ہوگا نون لیگ اس میں جو سلوگن استعمال کرے گی وہ یہ ہوگا کہ وزیر اعظم نواشری خیر بہت پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اتنی زید نہ کریں وہ ایک فیصلہ آ گیا ریو ججمنٹ کا اور اس کے بعد ایک میں سے چلا گیا لندن اب دوسرا دو فیصلے پینڈیں گئے دو فیصلے محفوظ آپ کو یاد ہوگا ایک چودہ مہی کا الیکشن کروانے کا آرڈر تھا جس کو ڈس او بے کیا گیا اور وہ فیصلہ بھی محفوظ ہے چودہ مہی کا جو الیکشن ہونے تھے دونوں صوبوں کے اندر سپریم کورٹ کے آرڈر سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈس او بے کیا گیا اس کی پیٹیشن پڑی ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ محفوظ ہے وہ کسی وقت بھی غیر محفوظ ہو سکتا اوپن ہو سکتا اچھا دوسرا اس کے ساتھ ہی ایک اور فیصلہ محفوظ پڑا ہوا ہے جو جتنی نیب کے حوالے سے لیجسلیشن ہوئی تھی اور جس میں بی ڈی ایم کے سارے لوگوں کو ریلیف ملا تھا وہ فیصلہ بھی محفوظ پڑا ہوا ہے یہ میں بس ٹیپ آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں دو فیصلے وہ ہیں جو آنے والی سیاست کا روخ متعین کریں گے کہ کون اہل ہوگا کون اہل ہوگا صرف ایک دو ابھی جو اٹک کے قیدی ہیں وہ صرف اکیلے ہی ناہل نہیں ہوں گے کوئی لسٹ اور بھی ہے مدب یہ دوسر بات پہلے سے چل رہی تھی خیر میں اب انہی کے حوالے سے بات کرنی ہے میرا آخری سوال بھی آپ دونوں میمانوں سے یہی ہوگا جی گفت کا سلسلہ جاری ہے بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے اشارہ مل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں اگر چیرمن پی ٹی آئی نہیں تو پھر نواز شریف صاحب بھی نہیں ہے پریلوی صاحب وہ واپس آ رہے ہیں خیر واپس بھی وہ بہت عرصے سے آ رہے ہیں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ واقعی وہ آئیں گے اور پھر یہ جی ٹی روڈ سے جانا جبونی کی جماعت کی حکومت ابھی ختم ہوئی ہے اور اتنا عرصہ وہ غیر حاضر رہے ہیں یہاں سے آپ سمجھتے ہیں کوئی پذیرائی امام میں وہ حاصل کر پائیں گے ان کا آگے پیچھے ہوا ہوا ہے سپورٹر چارج ہوگا وہ باہر نکلے گا یا ابھی معاملات ان کے لیے مختلف ہیں بالکل پہلے تک شیر کو تو آنے دیں آپ کتنے عرصے دن سن رہے ہیں ہم لوگ ہم بچوں نے کہا نہیں سن شیر آیا ہے شیر آیا ہے بچوں کا سناتے ہیں تو پہلے تک شیر کو آنے دیں جی ٹی روڈ اور دوسری روڈ تو بعد میں آئے گی دیکھیں جی یعنی آپ غور کیجئے دبائی تک کئی بار آئے بھائی کی حکومت تھی اس وقت تو آئے نہیں اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا آنا اب سپٹمبر کہہ رہے ہیں سپٹمبر غاز بن شہر اس لیے کہ وہ چار ستمبر کو ہمارے چھ ستمبر کو جانے والے ہیں جس سے بندیال خواب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو تو تھوڑا بات میں جانتا ہوں وہ میرے خیال ہے کہ ان سے زیادہ یعنی باوصول آدمی ہیں اور بہت سخت گیر میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ یعنی اکوموڈیٹ جو کرتے ہیں لوگ ان میں بھی نہیں ہیں وہ اصولی فیصلے کریں گے تو اگر یہ توقع ہے کہ ان کے آنے سے ریلیو پل جائے گا یہ بھی غلط تو سپٹمبر تک تو یہ خود کہہ رہے ہیں لیکن غالباً جو ابھی پچھلے آرہ تالیس گھنٹے میں ہوا ہے جس کا عمل رفاہ رانہ صاحب وکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ڈبلیپنٹ ہوئے انہیں ساپ پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی پتے تھے ان میں سے اب ان کے پاس ایک شاید وہ کوئی بھی نہیں رہا اب سب پتے چلے گئے ہیں کسی اور کے پاس اور وہ بڑے اچھے طریقے تھے کھیل رہے ہیں یعنی آپ نے وہ چہرہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جب راجہ ریال صاحب رفاہ دیکھے ہاتھ ملا کے درسقت ہو رہے تھے اور مصولی طور پر دونوں کو باہر آنا تھا نا بلکہ راجہ صاحب ہمارے جب سے کوئی ہنڈی گئے ہوں گے جب سے پارٹی انہوں نے چھوڑی ہے وہ آکے میڈیا کے آنک کا تارہ بن گئے اور آپ نے دیکھا کہ چودہ آکھا سکرڈیو دیکھت کر رہے تھے ان کا سوری تو سے اس پورے عرصے میں جو کچھ ان سے کام لینا تھا ان سے لے لیا گیا ان کا ایک حد تک ملے گیم آور اور نواز شریف صاحب کے بارے میں سوری تو سے میں قطعی طور پر یقین سے نہیں سمجھتا کہ ان کی واپسی اب ہو سکے گی گیم آور تو سر کس کس کا گیم آور ہو جائے گا اور پھر کس نے آنا ہے سال بعد دو سال بعد جب بھی انتخابات ہوں گے یہ گیم آور وہ گیم آور میجر سٹیک اولڈرز کے گیم آور ہو جائیں گے تو بچے کا کون پیچھے سر سوری تو سے یہ آپ میں نے اسے بڑے گراؤنڈ بیلٹی کی ہے جو میں نے آپ کو حقائق بتائے ہیں وہ بڑے تلخ ہوتے ہیں اور کیونکہ ہمیں تیروا رہا ہے اس میں آپ ذرا شاید میں ایک طالب میں رہا ہوں ہم نے دیکھا ہے نا کہ چند مہینوں کے لئے لوگ آتے ہیں اور کتنے سال تک اپنا ایجنڈا پورا کرتے ہیں اور اس وقت بہت سارے جواز ہیں ان کے پاس کہ ملک میں انریسٹ ہے معیشت کا برا حال ہے اور وہ جو اڈیالا جیل ہے اور یہ غالباً میں آپ کو ایک اور بات بھی شاید بتاتا چلوں کیونکہ یہ اتنے بیوک نہیں ہیں ان کو علم ہے اور ان کو شاید الیکشن کی جلدی بھی نہیں ہیں ہاں سندھ میں ہمارے لوگ ضرور بے چینوں بے قرار ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ تو ماشاءاللہ ایک جو ان کی ان کا بلکل درست ہے اور اسی لئے بھائی خان میں انہیں جو پریشانی لائق ہے کہ اگر تین مہینے چار مہینے چھ مہینے تک ہمارے پاس سندھ نہیں رہا منجاب تو نہیں ہے کچھ کے پی میں ہو باقی تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ والے کوئی بہت زیادہ پرجوش رضا نہیں آ رہے جو کچھ انہیں کام کرنا تھا سمیٹھنا تھا اجازے واگزار کرانی تھی کیسے واپک لینے تھے سوڑی کچھ تو انہوں نے کر لیا اب کیا دوبارہ کون سا انہیں شوق ہوگا کہ بزار پر بیٹھنے ہیں اب کوئی جرفتاری تاریفیشن نہیں ہونی ہے سلوکار بھئی پنجاب سے کیا خبریں ہیں واپسی ہے مانشریف صاحب کی یا نہیں ہے سمپل سی بات مجھے نہیں لگتا جی جب میں بریلوی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا بھائی جب پرائم منسٹر تھے تب وہ تشیف نہیں لائے اب تو صورتحال ہی عجیب و غریب ہے یعنی جس طرح یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے جس طرح کیا ٹیکر پرائم منسٹر آئے اور ان کی دونوں تینوں امیدواروں کو لفٹ نہیں کروائے گئے زرداری صاحب کے امیدوار کو نہیں لفٹ کروائے گئے پی ٹی ایم پوری کو ایک سائٹ پہ کیا گیا اور یہ سارے کس سارے لوگ جس طرح پچھلے ڈیر دو سال میں یہ چیئرمن پی ٹی ای اور پی ٹی ای کا رگڑا نکالتے رہے ہیں اور ان تقام کی ایک بدترین پوری ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پوری تصفیص صبح شام کرتے رہے ہیں اب ان کے پاس یہ نیریٹیو بھی نہیں رہا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ ماضی کے اندر چورن بیشتے تھے اب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر شیر آتا ہے تو وہ کس بیس کے اوپر کس نیریٹیو کے اوپر کھڑا ہوگا یعنی گوڑ گوارنس کا جو چورن تھا وہ ختم ہو گیا تباہی ہو گئی لوگوں کی اور مہنگائی کس لیول پہ پہنچ گئی پٹرول کہاں چلا گیا ڈالر کہاں چلا گیا مس مینجمنٹ کی اتحا ہو گئی دوسرا تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نواشی صاحب نے ایک نیریٹیو بنایا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا یعنی آپ نے تو پچھلے دنوں میں یعنی کل شواشی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر مجھے کوئی پرائیزور پکار بھئی پوائنٹ آف تھا آ گیا میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو اب یہ بھی پاک فوج کی خلاب بھی یہ لوگ کل کو بات نہیں کر سکتے پوری پی ڈی ایم تو مجھے نہیں لگتا کہ جی آنے والے دنوں میں یہ کوئی بہت زیادہ کوئی پبلک کے اندر کومیبلیزیشن کر سکے گے بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں اب واضح طور پر دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ماحول بنتا ہے اگر تو یہ جماعتیں کوئی اپنا کیمپین کوئی جلسوں کا اعلان کوئی چیزیں کرتی نظر آتی ہیں تو پھر تو یہ ہمیں نظر آئے گا کہ کچھ تاخیر سے صحیح لیکن انتخابات کی طرف جانے کا ارادہ ہے اور اگر ابھی یہ رخصت ہو کے خبر تھی کہ نواز شیف صاحب اپنی اہلیہ کے علاج کے گھر سے لندن چلے جائیں گے شباز شیف صاحب اور نواز شیف صاحب آتے نہیں ہیں اور مریم صاحبہ بھی اگر خاموش ہو جاتی ہیں تو پھر واضح ہو جائے گا ابھی آگے سب دھندلا ہے واضح کچھ نہیں ہے دونوں میرے معزز میمانوں نے یہی بات کی دونوں کا بہت شکریہ آج کے پرگرام سے اتنے ارسلان خالد کو جازت دیجئے اللہ نے کے بعد دونوں کا بہت شکریہ آج کا بہت شکریہ آج کا بہت شکریہ